السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورج گرن کے بارے میں بتائیں گے کب سٹارٹ ہوگا کب ختم ہوگا اس کا پیک ٹائم کب ہوگا میکسیمم اس کا دورانیاں کتنا ہوگا ڈریکٹلی آپ سورج گرن کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھنا ہے تو کن چیزوں کو استعمال میں لانا ہے دیکھنے کے لیے اور اس کا اثر کن عورتوں اور کن مردوں پر زیادہ اثر پڑھ سکتا ہے تو ساری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن قائلی آپ ہمارے یوٹیوب چینل میک انفو کو سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکون کو لازمی پش کرنا تاکہ ہماری تمام طرح نیو اپ ڈیٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں 3D ویو میں 9 بج کے 43 منٹ پر یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں شروع ہو گیا ہے چاند جو ہے وہ سورج کے آگے آ رہا ہے میکسیمم پیک ٹائم سورج گرن کا 11 بج کے 26 منٹ پر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکسیمم ٹائم ہے اس کے بعد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا اینڈنگ ٹائم بالکل جب سورج گرن ختم ہو جاتا ہے وہ ہے 1 بج کر 10 منٹ آپ کو یہ بتا دیں جب سورج گرن لگ جاتا ہے تو آپ ڈریکٹر سورج گرن کو نہیں دیکھ سکتے اپنے آنکھوں سے یا آپ دوربین لگا کر یا سنگلاسز لگا کر یا کوئی اور کلر شرمز ہوتی ہے اکس رے پیپر ہوتا ہے تو اس کے ذریعے آپ ڈریکٹر نہیں دیکھ سکتے اگر آپ دیکھیں گے بھی صحیح تو یہ آپ کے لیے جو ہے نقصان دے سابد ہو سکتا ہے آپ کی نظر کمزور ہو سکتی آپ کی اصابی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے جسم کے کسی بھی حصے پر ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے اگر آپ نے سیفلی طریقے سے اس کو دیکھنا بھی ہے تو ایک ایک خاص کسن کا بوکس پروجیکٹر ہوتا ہے وہ کافی کوسٹلی ہوتا ہے البارٹریز میں یا سینٹس کے پاس ہوتا ہے تو اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یا پھر اکلپس گلاسز ہوتی ہیں سپیچل قسم کی وہ آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں تو یا پھر آپ عموماً دیکھ رہے ہوتے ہیں جو فیبریکیٹنگ کی شاپس ہوتی ہیں اس میں لوگ ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک شیشہ آگے رہ کے تو وہ کافی ڈارکی قسم کا شیشہ ہوتا ہے وہ مطلب ویلڈر کی آنکھوں کو کافی محفوظ رکھتا ہے تو ہاں اگر دیکھنا ہے تو آپ اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب سورج گرن کا دورانیاں شروع ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ کن لوگوں پہ پڑتا ہے پہلی بات اس کا ایفیکٹ جو ہے نا سب سے زیادہ ایک حاملہ عورت پہ پڑتا ہے حاملہ عورت کا کوئی بھی ٹائم مطلب بچے کی ایک انیشل سٹیج ہے یا میڈل سٹیج ہے یا فائنل سٹیج ہے کوئی بھی سٹیج ہے تو کسی بھی سٹیج پہ اس کا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو حاملہ عورتیں اکثر اوقات جو ہے نا جب سورج گرن یا چاد گرن ہوتا ہے تو وہ ریسٹ پوزیشن میں ہوتی ہیں آرام کر رہی ہوتی ہیں لیٹ رہی ہوتی ہیں بیٹھی ہوتی ہیں یا کوئی چیز کاٹ رہی ہوتی ہیں تو اس سے آپ نے آوائیڈ کرنے اس سے آپ نے بچنا ہے اگر کوئی فروڈ کاٹ رہا ہے کوئی فروڈ مطلب کوئی لیڈی فروڈ کاٹ رہی ہے کوئی سبزی کاٹ رہی ہے تو اس کو جانے اس چیزیں منع کریں اس کے جو کاٹ کے نشان ہیں وہ اس کے بچے پر پاٹ سکتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے پر پاٹ سکتے ہیں کٹ کے نشان اگر وہ لیٹ رہی ہے تو بھی اس کو لیٹنے سے منع کریں کیونکہ اس کے لیٹنے سے بچے کی ہڈیوں میں اکڑاؤ پیدا ہو سکتا ہے اگر وہ بیٹھی ہے ایک پوزیچن میں تو اس کو بیٹھنے سے منع کریں کیونکہ اس کے افیکٹ بچے کی ہڈیوں مطلب کو سکڑاؤ میں ہڈیوں کے سکڑاؤ پیدا کرنے کا سبب مند سکتا ہے تو اس کو جانا اس عورت کو عموماً حرکت میں رہنا چاہیے بازو ہلاتے رہنا چاہیے ٹانگ ہلاتے رہنا چاہیے سر ہلاتے رہنا چاہیے مطلب اس کی مومنٹ برقراہ ہے یہ دوران یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا دو سے تین گھنٹے کا ہوتا ہے یا میکسیمم چار گھنٹے کا ہوتا ہے تو چار گھنٹے میں ازلی بندہ جانا مومنٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد جو دوسرا آدمی ہے وہ ہے اس کا شوہر جو بچے کا ہونے والا باپ ہوتا ہے تو اس کو بھی دویانا ساتھ ساتھ مومنٹ اختیار کرنی چاہیے حرکت کرنی چاہیے اما میں لوگوں کو دیکھا ہے مطلب خاص قسم کو جو سکوٹی گارڈ ہوتے وہ اپنی گان پہ ہاتھ رکھ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اس بیٹھنا نہیں چاہیے اس کنڈیشن میں مومنٹ اختیار کرنی چاہیے ہاتھ ہلاتے رہنا چاہیے پاؤں ہلاتے رہنا چاہیے سر ہلاتے رہنے چاہیے پیدل چلنا چاہیے